اسلام علیکم دوستو میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ویڈی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی خاص بارہ رکعت نماز نفل پڑھنے کا پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں تو دوستو آپ ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کر کے اپنے تمام قریب لوگوں میں شیئر کر دیجئے گا شب قدر کی اس پارہ رات میں آپ کو یہ بارہ رکعت نماز نفل جرور پڑھنی ہے یہ بارہ رکعت آپ کو چار چار رکعت کر کے پڑھنی ہے چار رکعت کی نیت آپ کو کرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخم رقبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتک اٹھا کر نیت باندھ لے اس کے بعد میں آپ سنا پڑھے یعنی کی صبحانہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحہم پڑھے سورہ فاتحہ یعنی کی الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھے سورہсят اکدر ایک مرتبہ پڑھے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے اللہ اکبر کہہ کر رکعوں میں چلے جائیں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہیں سمی اللہ علیمان حمید ربنا اخرحمد کہہ کر رکعوں سے کھڑے ہو جائیں اس طرح سے ایک رکات آپ کی مکمل ہو جاتی ہے اللہ اکبر کے ساتھ میں دوسری رکات کے لیے کھڑے ہو جائے دوسری تیسری اور چوتی تین رکاتوں میں آپ پہلی رکات کی طرحی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں یاد رکھے دوستو دوسری رکعت کے بعد قائدے میں بیٹھ کر اتیات جرور پڑے اور درود اور دعا پڑھ کر کھڑے ہو جائے اور تیسری رکعت سنا سے ہی شروع کرے جب تیسری چوتھی رکعت مکمل ہو جائے اور چوتھی رکعت کے رکو اور سزدے مکمل کر لے تو قائدے میں بیٹھے اتیات پڑے درودیں ابراہیم ہی پڑے اور دعا معاشورہ پڑے سلام فیر کر اپنی چار رکعت نماز مکمل کر لے چار چار رکعت کر کے آپ اپنی بارہ رکعت اسی طرح سے مکمل کر لیجئے گا جب آپ بارہ رکعت نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز کی جگہ پر بیٹھ کر یہ تسبیح سو مرتبہ پڑے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اس کے بعد میں سو مرتبہ استغفار پڑے استغفر اللہ رب من کلی جنب واتبو علیہ اور اس کے بعد میں سو مرتبہ درود شریف پڑے جو بھی آپ کو یاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نمازی بنائے اور اس پاک رات میں یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کومنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں